میں اس سنستان میں کاری کرتا تھا تو میں نے ان کے پر شود کرنا شروع کیا اور شود کے بعد جو میں نے پستک لائیا وہ 21 پستک نالا کے روپ میں ہمارا پستک نالا میں پرکاشت کی گئی اس میں بہت سے ایسے اطلقے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا اور یہاں تک کہ شاید ہماری سنستان کو بھی اتنا نہیں پتا تھا گل بزانی کے بارے میں پر یہاں میں دو بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک حال میں جب ہمارے قضانوں کی واسکلی اگئے تو انہوں نے ایک ذکر کیا اس ذکر کا میں دعوتا نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پستک کو پڑھا ہوگا یا اس پستک سے انہوں نے سندر دیا ہو گیا یہ دو ہزار دس میں چھپی تھی اور اس میں میں نے وارٹو برلی گریفن کے بارے میں لکھا تھا بستار سے کہ وارٹو برلی گریفن کا کیا یوگدان لخنو کے لیے تھا لخنو میں بنی ہوئی ٹائگور لائبریڈی ان کے بنائے ہوئے مکام اور کئی ساری عمارتیں بنانے میں وارٹو برلی گریفن کا یوگدان تھا اور انہوں نے بھی اس کا ذکر جا کر کے وہاں پر امریکی پریزیڈنٹ اور آسٹریلیا پریزیڈنٹ سے بھی کہا کہ ہمارا ایک سلسلہ آسٹریلیا کے ساتھ لکھنو کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ایک گرہا کی بھول بات ہوئی تھی کہ وہ یہاں آئے یہاں آگر کہ بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے تب ہی انہوں نے بیماری لگی جس کے قیران ان کی مرتی ہی لکھنو میں ہوگی تھی تو اس کا ذکر میں نے یہ کیا اور یہاں نشادگیان کی کریمنٹ سمیٹری میں ویدفن آئے گئے تو یہ ایک ایسا تتتھان جو کی بہت فوج کر کے لائے گیا تھا اور اس کا ذکر اس پہلے سے پسکک معلوم کیا تھا اور اگر تتھان منطری نے اس کا نوٹ لیا تو بھی بہت اچھی بات ہے یا ان کا جو بھی سورس رہا ہو مجھے سورس نہیں پتا پرانتمائی کہوں گا کہ اس چیز کو باہر نکالتے لانے کے لیے میں سدھے چطربیدی جی کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ مجھے موقع دیا تھا اب میں اپنی فستق کے دو تین اور حصہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وارٹا بڑھلے گریفن نے خالی آسٹریلیا کی رازدھانی ڈیزائن نہیں کری تھی اس نے بہت ساری امارتیں دنیا بھر میں بنائی لکھنو کو اس نے اپنے کنگھوں میں بنائی اور لکھنو میں بھی کئی ساری چیزیں امارتیں بنائی ان کے اوپر آج کی تاریخ میں بہت سارے گشو دیالوں میں شود ہوتا ہے اور آسٹریلیا کے آرکیٹیکچر ڈیپارٹمنٹ سے کچھ چھات برابر یہاں آتے رہتے ہیں اور ابھی بھی آئے تھے اور ان کے چھات جو ان کے اوپر ادھین کر رہے ہیں کرسٹفر ورنن وہ آگامی اپرائل میں پھر آئیں گے اور انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ لکھنو میں ان کا دہانت ہوا تو کیوں نہ ہم سب مل کر کے ان کی آدمی کہ یہاں پر لکھنو ندی کے کھنارے وہ گھوما کرتے تھے کافی رہا کرتے تھے ان کی پتنی بھی یہاں آئیتی تو ایک اسمارک ہم کو بنانا چاہیے اور اگر ہماری سستہ لکھنو والے مل کر کے اگر چاہیں گے تو کیسٹفر ورنٹو برل گریفن کی ایک مورتی وہ لگانے کے لیے پوری ذمہ داری لینے کے تیار ہیں اس کی بیوستہ پتر پردیس سرکار کو اور یہاں کے ناگریبوں کو کرنی چاہیے اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ورنٹو برل گریفن کو کس چیز کے اوپر ترجیح دی گئی تھی تو وہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی کتاب میں اس بارے میں دکھا تھا کہ جب لکھنو بیسر دیالے 1921 میں شروع کرنے کی بات ہوئی وہ شروع کر دیا گیا تب یہاں کے جو گورنڈر تتکالین گورنڈر سبا کرتے تھے سار سپینسر ہرکو بٹلر انہوں نے دلی کو بنانے والے لیوٹن سے کہا کہ تم لکھنو انیورسٹی کی عمارت کو ڈیزائن کرو اس نے ایک ڈیزائن بھی دیا اور اس ڈیزائن کو پتہ نہیں کیوں کرے اس کے بارے میں کوئی سندر مجھے نہیں مل پایا کہ وہ ڈیزائن پسند نہیں کری گئی اس کے بعد کیونکہ پروفیسر بینوالسانی لکھنو میں 1921 میں بارٹنڈ ڈیپارٹنٹ کو شروع کر چکے تھے اور وہ یہاں تھے تو یہ ایسا میں مانتا ہوں کہ ان سے بھی چرچہ ہوئی ہوگی کیونکہ وہ ایک انتاراستری اس طرح کے سخیاتی پلگ بیگیانک تھے کیمبریج انیورسٹری سے پڑھ کر کے آئے تھے اور انہوں نے دیش کو لکھنو کو اپنایا تھا تو چرچہ ہوئی ہوگی اور انہوں میں سمجھتا ہوں ایسا میں جو کوئی دل کے کمان نہیں مل پایا کہ وارٹر برلی گریفن کو یہاں بلائیا کہ آپ آ کر کے ٹیگور لائبریڈ کو کرو کا ڈیزائن تو تو اس کے بارے میں میں نے لکھا کہ اس کو دیکھتے ہو انہوں نے اس اکیس پہ تتکالی سیل پراند کے گورنر سار اسپنسر ہڈکو بٹلر نے لیوٹن کو لکھنو میں استحبید کے جانے نائیو سدیلے کے ویوین بھونو اور لائبریڈی کا ڈیزائن بنانے کے لئے آمنتری کیا تھا پر انہوں نے کتپائی کارہوں سے اس کے ڈیزائن پر کارے نہیں ہو سکا اسی بیچ آسٹریلیا کی نئی رازحانی کینبرہ کی ڈیزائن بنانے والے واسطکہ سری وارٹر بڑڈے گریفن کے بھون نرمان کے ڈیزائنوں کی چرچہ سارے وشل ہونے لگی تھی ان کا یہ پیار انہیں سو بیس تقسمات ہو گیا تھا انہیں سو پینتیس میں لکھنو سدیلے نے گریفن کو نئے لائبریڈی بھون کے ڈیزائن کے لئے آمنتریت کیا اور ان کے ڈیزائن کو لیوٹن کے ڈیزائن کے سنککش وریطہ دیتے ہوئے یہ کارگریفن کی فرم کو سوم دیا گیا تھا وہ انیس سو پتے پینتیس میں نومبر میں یہاں آئے تھے اور فروری انیس سو سینتیس میں ان کا دہا پسان ہو گیا اس چھوٹے سے پندرہ مہینے کے الکار میں انہوں نے لکھنو میں بہت ساری ڈیزائن بنائی اور آج بھی بنائے ہوئے ان کے کچھ بھون یہاں پر موجود ہیں لکھنو میں ان کی خاصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کی ساری دنیا میں بنائی ہی ڈیزائنوں میں اس بھون کے آگے بہت خوبصورت فہوارہ ہوا کرتا تھا جنہوں نے لکھنو کی سو دیالے کو دیکھا ہوگا تھا لکھنو کی سو دیالے میں ٹائگور لائبری کے سامنے بہت بہت فہوارے کا بیچار کیا گیا تھا لکھنو نیوہدر آباد کئی مکان ایسے ہیں جو انہوں نے ریزائن کیے تھے ان بھون میں چاہے وہ مکان چھوٹے بھی تھے اس کے بہت جو دوسرے وہ فہوارے ضرور ہوا کرتے تھے انہوں نے بنارس میں بنائی انہوں نے سلطانپور میں کچھ مکان ڈیزائن کیے چھوٹے سی کال میں انہوں نے بہت سارا کاری کیا تھا تو جب ان کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے میں نے راستری اولیکھا گار آسٹریلیا کو پتر لکھا تو انہوں نے ہم کو پروفیسر بیر بلسانی مکان کا ڈیزائن بھی تفاق سے انہوں نے بنایا تھا تو انہوں نے اس ڈیزائن کو آج بس محصور اکچت کر کے رکھا اور اس کو میں نے منگوایا انہوں نے میجے بھیجا میں بہت ہی آباری ہوں راستری اولیکھا گار آسٹریلیا کا جنہوں نے یہ ہم کو ڈیزائن بھیجا کہ بیر بلسانی کے مکان کا ڈیزائن بھی ان کا بنا ہوا اس مکان میں بھی اس طریقے کی کفہواری کی ڈیزائن ہے پھر اس کے بعد ایک ماہ چرچہ اور کرنا چاہوں گے اس کتاب کے سندر میں کہ جب بلسانی کے یہ انسٹیوٹ بنایا کسی بھی بلسانی کی پہچان خالی اس کے بھون سے نہیں ہوتی اس کے تیمارداری سے نہیں ہوتی جو بھون بنا ہوتا اس سے نہیں ہوتی اس میں پڑھائے جانے والے دیے جانے والے سکشہ سے ہوتی ہے اور دوسرا وہاں کس اس طرح کا سوڈ ہو رہا ہے 1921 میں جب کیمپیس سے لوٹ کر کے آئے تو وہ چاہتے تو ریسرچ کر سکتے تھے پر انہوں نے اگلے 11 سال تک کسی بھی پرکار کا شودکار نہیں کیا اس لیے کیونکہ اس پیسی ریسر دیالے کو استhabit کرنا چاہتے تھے کسی اسٹوڈنٹ کو انہوں نے پیس ڈی کے لیے نہیں لیا اور پھولی ریسرچ کرتے رہے اور اس ریسرچ کو انٹرنیشنل جنرلز میں چھاپتے رہے جس کے قرآن لخنو بیش ریسر دیالے کا وارٹنیشنل دیپارٹمنٹ خیاتی لگ ہو سکا اور ساری دنیا میں جانا جاتا ہے اور آج بھی جانا جاتا ہے انہوں نے وہیں پر سے ایک سپنا دیکھا تھا بیروسانی انشوٹ کو بنانے انشوٹ اپنے لیے وارٹنی بنانے کا جو کی بنایا اور آج بھی استhabit ہے اور بہت اچھی ریسرچ کر رہا ہے اس کے بعد ایک حصے کی بات میں جرور کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ریسرچ کے ساتھ ایک آدمی کو بھی اچھا ہونا چاہیے اور وہ کتنے دیش بھاتے تھے اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ کیمبریس سے پڑھا ہو آدمی جیسے کہ نہرو تھے اسی کے سمکرش تھے اور دونوں ہی لوگوں ایک بہت اچھی بات ہے کہ دونوں ہی لوگ ایک ہی جنم دن کو ساجہ کرتے ہیں چودہ نومبر دونوں ہی کا جنم دن ہے دونوں کے ائر میں فرق تھا 1889 اور 1891 پر چودہ نومبر اور اس کو ساری زندگی نبھایا وہ کہتے تھے انگلینڈ سے ادھر پورا کا بھارت لوٹنے پر انہوں نے بھارت کیوں پر انگریجوں کی اتیچار کے گھرود سامکیتی گھرود کرنے کا مندھ منایا اور پھر سارے جیون خادی کو اپنا نبھا وہ خادی کا سفیت پورتہ اچھکن چونیدار پائزامہ گاندھی توپی بھورے لال ناغل جیتے پہنا کرتے تھے بھارت میں رہتے ہوئی ان کا پہنا ہوا مصور ہو گیا تھا اور ہر جگہ دیجنے میں وہ گاندھی تو مہرو جیجی ایسے ہی لگتے تھے اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ میں تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو لہنو پستک مارا نے گروہ سانی کے بارے میں ہم رو نے دکھا اور شہر جس کا راشتری اس طرح پر بھی سنگیان لیا گیا ہے ایسا میں مانتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پردھان منطری کو یہ بات کہاں سے پتا چلی پر ابھی حال کے اخباروں میں بھی آنگ گوبرنٹ ٹائمس آف انڈیا میں پڑھا ہوگا سارے اخباروں نے اس بات کو تاتے کو اجیادر کیا کہ گریفن کی سمادھی یا مزار ہی لخم میں موجود ہے اور اس کے بارے میں ساری چرچائیں بھی کی گئے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے کے پیاس کو لوگ سنگیان میں لے رہے ہیں پرندھ بیوستانی سنسطھان کو بنانے میں اس سے زیادہ یوگدان ان کی پتنی تھا اور ان کے پتنی کے بارے میں بھی بھیکھا جانا چاہیے وہ ایک پرمشری تھی اور کیونکہ پتی کی مرت اس کی سلام نیاس رکھے جانے کے ایک ہفتے کے اندر ہویا تھا اس کو تعمیر کرنے میں ان کا ہی بہت بڑا یوگدان تھا اور اس لیے یوگدان بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خود ویگیانی نہیں تھی اس کے بعد ان کے پاس ان کی بہت بڑی سکھا کی پریپاٹی بھی نہیں تھی کیونکہ صرف میکٹرکولیشن تھی اس کے بعد دونوں نے سنسطھان کو بنایا اور لوگوں کو بڑھنے میں آگے ساتھ دیا لوگوں کو اوپر بڑھایا بھی کافی کچھ تو اگر ہم کتاب لاتے ہیں تو بہت اچھا ہوئے گا اور دوسرا سنسطھا کو ہماری طرح ستیاس کرنا چاہیے کہ ہم والٹر برڈی کرفن کے بارے میں بھی لکھیں شاید میں نے کافی سوٹ اس میں کرنے کے دوران کافی سامگری اکرتی تھی وہ چھوٹیس پارٹ میں آئی تھی پر اب اس میں لگتا ہے کہ اس کو بھی ایک پورا مقام دینا چاہیے اور اگر ہم لوگ اترپردہ سرکار سے ایسی بات کہہ سکے کہ یہاں پر ان کا اسمارک بننے کی بات چپ ہو سکے گی تو بہت اچھا ہوں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ تک مالا اپنے پریاسوں میں بہت ہی سکے گئی اور اس پریاسوں کو آگے بڑھانا چاہیے یہ ہماری سچی سردھانجلیوں کی پروشنر سردھے ہم سب ان کی اس چھاؤں میں بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہم بار بار ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کبھی کافی ہوس میں ملتے ہیں کبھی دھر پر ملتے ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں ایسا میرا آپ نے چھوڑی